یہ ہے جی مقبرہ حکیمہ اور مقبرہ لالہ رخ بھی اسے کہتے ہیں حسن عبدال اٹک میں ہے اس کے اوپر اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے تو آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو در سے یہ ہے جی مقبرہ یہ ادھر ایک تالاپ بنے ہوئے اس کے اندر مچھلیاں بھی ہیں یہ ہے جی حسن عبدال اٹک میں یہ جی مقبرہ لالہ رخ حسن عبدال میں اس کا بھی اندر سے بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی اندر سے یہ کافی پرانا ہو چکے ابھی ابھی ہم جاتے ہیں اس کے اندر لیکن یہ گرمیوں میں کہیں نا اس کی دیواریں اتنی چوڑی ہیں نا کہ گرمیوں میں یہ سائی ٹھنڈا ہوتا ہوگا ادھر سے اندر سے یہ ابھی اس مقبرے کو میں اندر سے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ جی سامنے مسجد ادھر سے ایک سائیڈ ادھر سے ہے یہ ہے اس کی دوسری سائیڈ اس سائیڈ پر بازار ہے ایک اندری کا گرڈ اس کا اس سائیڈ پر ہے ایک یہ اس کی سائیڈ ہے اور ایک ہے جی اس کی یہ سائیڈ ادھر جی سامنے ایک بہت پیاری کلاک بھی بنی ہوئی ہے گرین ری ہے ادھر بہت پیاری اور ایک اجیس کا انٹری گرڈ یہ والا اس سائیڈ پر ساری گرین ری ہے بیٹھنے کے لیے بہت پیاری جگہ ہے ادھر بچوں کے لیے آگے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں یہ جی ابھی ادھر سے آپ سارا دیکھیں سے جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا تو آج دیکھ لیں جی یہ ہے مقبرہ حکیمیہ اور مقبرہ لالا رکھ یہ جی بچوں کے لیے ادھر بنے ہوئے ہیں پارک اس سائیڈ پر ساری گرین ری ہے بیچھے بہت پیاری جگہ ہے بیٹھنے کے لیے یہ بچوں کے لیے رہے ہیں یہ سائیڈ پر ان کا بہت پیارا یہ جنگل سا بنا ہوئے ہیں یہ سارے دیکھیں آپ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب کے بٹن کو تھوڑا سا ہاتھ سامنے کریں اور دبا دیں یہ جی بچے جو آئے کر رہے ہیں جھولوں کو بہترین جگہ ہے بچوں کے لیے گرمیوں کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے کہ ادھر گرین ری ہے کافی تو تھنڈا ہو گئی یہ سارا ایریا اس سائیڈ بھی جی سلائیڈ بھی ہیں یہ ہے جی حسن عبدال اٹک یہ ہے جی سامنے سے مقبرے کی پوری لکھ یہ ہے جی پول ہے کدھر یہ پہلے تو کبھی صاف ہوتا تھا اور اچھا خاصا پانی ہوتا تھا لیکن ابھی پانی اس میں اتنا ہے نہیں یہ جی مین انٹری گیرڈن کا یہ جی سردی میں ابھی اسکریم کنجوائے کر رہے ہیں ویڈیو پسند آیا تو شیئر کر دیجئے گا آپ نے اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ حافظ